اسلام علیکم دوستو یو آر سی کے آن لائن کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویورز ان ایڈز کو دیکھنے کے بعد آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ آپ نے پرگرامنگ سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ نا صرف ریجسٹریشن کروائی تھی بلکہ چینل کو سبسکرائب بھی کیا تھا اور جن دوستو نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراں سے سبسکرائب کر لیں دوستو آج کی اس انٹرڈکٹری ویڈیو میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ پرگرامنگ ایکسپرٹ سر علی موجود ہیں جو آپ کو چند پرگرامنگ ٹپس اور ٹریکس دیں گے تو چلتے ہیں سر علی کی طرف السلام علیکم گائز اس میں علی فاروق ایکسپرٹ آف سی سی پلس 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 پرگرامنگ لینگویج فرسٹ آف آل آل آف یو آر ویلکم آن اردو ریڈنگ چینل جوائنٹ پروجیکٹ آف آرچون اکیڈمی آلیف اکیڈمی آج میں آپ کو اس چینل پہ سی سی پلس پلس پی ایک بہت ہی ایمپورٹن ڈپ بتاؤں گا how to find the length of a string without choosing any built in string function آپ نے آج تکتنے بھی سٹرنگ کی لیند کی ہوگی وہ یا تو اس ٹی آر ایلین کے فنکشن سے کی ہوگی یا پھر آپ نے لوپ میں اس کو کریکٹر بائی کریکٹر ایڈ کر کے لاس پہ آپ نے اس کو ڈسپلے کر لیا ہوگا لیکن میں آپ کو یہاں پہ بڑی مزے کی ٹپ بتاتا ہوں وہ سمپل ایک لائن کی ہے آپ سب پرنٹ ایف کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے پرنٹ ایف کا جو فنکشن ہے یہاں تک تو سب کو پتا ہے کہ یہ سمپل ٹیکس کو ڈسپلے کرتا ہے لیکن آپ میں سے یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ پرنٹ ایف کا فنکشن نہ صرف ٹیکس کو ڈسپلے کرتا ہے بلکہ اس ٹیکسٹ کی لیند بھی اپنے پاس ہولڈ کر لیتا ہے میں نے جو بات کیا میں اس کو ویریفیٹ کر کے آپ کرنے کے لیے آپ کو ایک پرامل کر دوں گا سب سے پہلے ہم ہیڈر فائلز انکلوڈ کرتے ہیں ہوسٹ کیا ٹیکسٹ 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 کی آلی فاروق گیٹ سی ایچ اس کو میں سیف کر دیتا ہوں سٹرنگ ٹپ کے نام سے اس کو میں ران کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا آلی فاروق کے بعد اس نے مجھے ٹین ڈسپلی کر دیا ہے ٹین بیسی کے لی آلی فاروق کی لیند ہے اب یہ ہوا کیسے پرنٹ ایف کے اندر میں ایک پیرمیٹر پاس کیا ہے پرسنٹ ایچ ڈی کا جو کہ اپنے پاس انٹیجر ویلیو ڈسپلی کرے گا اور جو کامے کے بعد والا پرنٹ اف آ رہا ہے جس میں میں نے علی فاروق لکھا ہے یہ اس کو ڈسپلی کر دے گا اب علی فاروق تو ڈسپلی ہو گیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ پرنٹ ایف کا فنکشن نہ صرف ٹیکس کو ڈسپلی کرتا ہے بلکہ اس کی لیندھ بھی ڈیٹرن کر دیتا ہے اس نے جب اس کی لیندھ کو ڈیٹرن کیا اس پرسنٹیج ڈی نے اس کو ڈسپلی کر کے بتا دیا اگر کسی کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو کرنے کا سب سے سیمپل میتڈ یہ ہے کہ آپ ایک انٹیجر ٹائپ کا ویریبل لے لیں اور آپ اس ویریبل میں پرنٹ ایف کوئی بھی ٹیکسٹ آپ اس میں رائٹ کر دیں میں نے یہ اس کے اندر رائٹ کر دیا ہے اب آپ اس لیندھ کے ویریبل کو ڈسپلی کر لیں سیمپل یہ آپ کو ٹین اس کی لیندھ شو کر دے گا یہ دیکھ لیں علی فاروق اور نائن کیونکہ اس میں سپیس انگلوڈن نہیں تھی اس لئے اس نے اس کو نائن لکھ دیا اگر آپ نے یہاں پر ٹیکس دینا ہے آپ ادھر ٹیکس لکھ دیں لیندھ آف سٹرنگ اس یہ دیکھئے گا اس نے مجھے بتا دیا کہ لیندھ آف سٹرنگ اس نائن رائٹ اس میں اب آپ کسی بھی کسی کوئی بھی سٹرنگ پاس کریں آئی ایم علی فاروق یہ مجھے نہیں پتا کتنے ورڈز ہیں لیکن یہ اس کی لیندھ کر رہے گا یہ فورٹی فور ورڈز ہیں رائٹ اسی طرح کی آپ اس میں اور بھی اپنے لیول کی پریکٹس کر سکتے ہیں اب ایک اور میں آپ کو اس میں بات بتا دوں گا یا آپ سکرین کو ہول کرنے کے لیے ایک تو آپ یہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ آپ جیٹ سی ایچ ای آر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو یوز کریں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہیں آئی آپ کا پرگرام ہنڈر پرسنٹ بداؤٹ ایرر رن ہو گیا رائٹ یہ تھی جی آج کی ایک چھوٹی سی ٹپ جو کہ بہت کم سٹوڈنٹس کو پتا ہوگی اب ہم اسی چینل کے ریفرنس سے بہت بہت جلد اپنا ایک سی سی پلس پلس کا کورس انٹرڈیوز کروانے لگے ہیں جو کہ اسی چینل پہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد نظر آئے گا آپ اس چینل آپ اس کورس سے بہت کچھ آپ نالچ گین کر سکتے ہیں اس کورس کے کانٹنٹس اس کورس کی کورس آٹلائن بھی آپ کو اسی چینل پہ بہت جلد نظر آ جائے گی تو کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہو سی سی پلس پلس کی ریلیونٹ تو آپ ہمارے دیئے گئے ایمیل ڈریسز پر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی کسی بھی قسم کی پرابلم ہو ہوا بلا جی جگھ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا سلوشن انشاءاللہ پروائیڈ کر دیں گے دعاوں میں یاد رکھیا کہ اگر آپ کو ہماری یہ ٹپ پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں دوستوں سے بھی کہیں گے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جی دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری انٹروڈکٹری ویڈیو پسند آئی ہوگی جس طرح علی سر نے کہا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا پروگرامنگ میں ایشو ہو تو ہمیں ایمیل کریں یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں بہت جہد لیکچر نمبر ون کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ